بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب یہاں پہ میں جگ میں ساری چیزیں شامل کر دوں گی ساتھ ہی اس میں پانی شامل کر دوں گی تو اب اس کا جوس بنا لیں گے اور اب اس طریقے سے ہمیں اسے چھان لیں گے کہ اس کی جو بھی سیٹس وغیرہ ہیں وہ الگ ہو جائیں یہ دیکھئے بالکل اس طریقے سے اسی طریقے سے میں سارا جوس چھان لیتی ہوں تو تیار ہے ہمارا مزیدار سفالسے کا شربت امید ہے آپ کو یہ کوئک سی ریسیپی پسند آئی ہوگی ریسیپی پسند آئی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک شیئر کامنٹ کیجئے ساتھی چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائے گا تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ